ہلو گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے بہت بڑیا اور بہت اچھے سب نے پیارے پیار پیار پلانچ کی کیار کرنے میں بیتی ہوں گے آج میں آپ سے بات کرنے والی ہوں ایک بہت ہی کامل پلانٹ کے بارے میں اور بہت ہی پاپولر پلانٹ کے بارے میں جو موسٹل ہی ہم سب کے گھروں میں پایا جاتا ہے اور جس کی کیئر کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں اسے گروہ کرنا اسے اپنے گھر میں لگانا کیونکہ لوگ اسے شوگی بھی مانتے ہیں اچھا مانتے ہیں اور وہ ہے ہم سب کا فیوریٹ منی پلانٹ دیکھتے یہ میرا منی پلانٹ ہے میں نے حالی میں آپ کے ساتھ اس کی ریپورٹنگ کی اور اس کی موس سٹک بنانے کی ویڈیو شیئر کی تھی اور فیلحال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کی کیر کی ویڈیو میں نے اس منی پلانٹ میں سے کاٹ کے 3-4 کٹنگ اپنے الگ پوٹ میں لگائی تھی جو کہ اب بہت اچھے سے گروہ ہو گئی ہیں اور میں نے اسے ایک ہینگنگ پوٹ بنا لیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے میرا ہینگنگ منی پلانٹ ہے نا بیوٹیفل تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ اس طرح سے اپنا ہینگنگ پلانٹر کیسے بنا سکتے ہیں منی پلانٹ یا پوٹ ہوس کا اور اسے بوشی کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کی کیار کیسے کریں جو یہ اچھے سے چلے سب سے پہلے تو ہمیں کوئی بھی ہینگنگ پلانٹر یا پھر نارمل پلانٹر بنانے کے لئے منی پلانٹ کی ایسی ڈالیوں کو چوز کرنا پڑے گا جل کے اندر سے روٹ ڈیولپ ہوتی ہوں نوڑا لے رہیہ والی دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے منی پلانٹ کی جا رہی ہے تو یہ جو نوڑ ہے یہاں سے اس کی جڑ نکلے گی اور یہاں سے اس کی پتی نکلے گی دیکھئے یہ نوڑ ہے آپ جب بھی لیں تو نوڑا لے رہیہ سلے جہاں سے اس کی روٹس نکلتی ہیں اس کی روٹس نکلیں گی تو پتی بہت اچھے سے گروہ ہوں گی دیکھئے میں نے ایک اور لگایا ہے یہ سنگل لیف لگائی ہے میں نے یہ بھی میں نے ایک نوڑا لے رہیہ لے کر میں آپ کو اسے نکال کر دکھاتی ہوں دیکھئے آپ کو دکھانے کے بعد میں اسے دوبارہ سے لگا دوں گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ میں نے ایک نوڑ ایریے پہ سے لیف لی یہاں سے اس کی روٹس ڈیولپ ہوں گی اور یہ پتی گروہ کرے گی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہیل دی ہے مطلب اس میں سے روٹس نکلنے والی ہیں یہ مری نہیں ہے اور یہ چل جائے گی میری کٹنگ میں آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دکھاؤں گی پھر حال ہم بات کر لیتے ہیں اپنی ہینگل باسکٹ کی کیئر کے اوپر دیکھئے دوستو میں آپ کو آج ایسے ٹپس بتاؤں گی جو آپ منی پلانٹ ہی نہیں اپنے کسی بھی پلانٹ کے اوپر فالو کر سکتے ہیں جس بھی پلانٹ کے اوپر آپ اپلائی کریں گے وہ پلانٹ بہت ہی اچھے سے چلے گا اور مینلی منی پلانٹ دیکھئے ہر پلانٹ کو پانچ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں گرو کرنے کے لئے ایک تو ہوتی ہے سن لائٹ دوسرے ہوتی ہے وارٹر تیسرے ہوتی ہے سوائل چوتھے ہوتا ہے ایٹموسفیر اور پانچ ہوتا ہے فرٹیلائزر سب سے پہلے ہم بات کر لیتا ہے سن لائٹ کی تو منی پلانٹ کو ایسی سن لائٹ چاہیے جو ڈائریکٹ نہ ہو یہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں بہت ہیپی رہتا ہے اور بہت اچھے سے چلتا ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ سن لائٹ میں مت رکھئے دیکھئے میں نے اسے جہاں لٹکا رکھا ہے یہاں پر دن میں پورے دن سن لائٹ انڈائریکٹ پڑتی ہے لیکن صبح صبح یہاں پر آدھے گھنٹے کریے ڈائریکٹ سن لائٹ آتی ہے اور وہ بھی صبح کی ہوتی ہے تو صبح کی سن لائٹ بہت ہی لو پوٹنسی کی ہوتی ہے تو اسے زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتی جلتا نہیں ہے یہ لیکن جو پورے دن کی انڈائریکٹ سن لائٹ سے بہت اچھا چل رہا ہے تو آپ اسے انڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھئے اگر آپ ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھتے ہیں ڈائریکٹ باہر رکھتے ہیں انڈور نہیں رکھتے ہیں جہاں پر دن میں آدھے یا ایک گھنٹے کی دھوپ آتی ہو بس اس سے زیادہ دھوپ نہ آتی ہو وہ بھی صبح کی اور اگر آپ اسے انڈور رکھیں گے گرمیوں میں تو یہ زیادہ اچھا چلے گا سردیوں میں تو ہم اسے اوٹ ڈور رکھ سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں یہ موسٹلی انڈور ہی خوش رہتا ہے وہ وارٹرنگ کی بات کریں تو آپ اسے جب اس کی سوائل دیکھیں اس کی سوائل اس کی سوائل اس کی سوائل میں ونسٹر کم ہو گیا ہے اس کی سوائل کی اوپر کیلئے سوک ہی دکھ رہی ہے تب اسے وارٹرنگ کریں اسے زیادہ وارٹرنگ پسند نہیں ہے اسے ہیومیڈ ایٹموسفیر پسند آتا ہے لیکن ایکسٹر وارٹرنگ سے اس کی روٹس خراب ہونے لگتی ہیں اس لئے آپ اس میں ایکسٹر وارٹرنگ نہ کریں بس آپ اس کا یہ خیال رکھیں اس کی مٹی گیلی رہے سوکھی نہ ہو جب آپ دیکھیں اس کی مٹی سوکھی ہو رہی ہے اور آدھے ایک انچ تک سوکھی ہو گئی ہے آپ اس میں ملے ڈال کر دیکھ لیں تو اس میں وارٹرنگ کر دیں اور اگر آپ اس میں کم وارٹرنگ کریں گے تو اس کے لیوز بھی بڑی ہوں گی دیکھیں کتنی بڑی بڑی لیوز ہیں میرے بنی پلانٹ کی اس میں وارٹرنگ آپ لیمٹ میں کریں لیمٹ میں کریں گے تو اس کی لیوز بڑی ہوں گی اگر آپ اس میں ایکسٹر وارٹرنگ کریں گے تو لیوز اس کی چھوٹی رہ جائیں گی اب بات کرتے ہیں ایٹموسفیر کی تو اسے ایٹموسفیر زیادہ گرمی والا ایٹموسفیر اسے پسند نہیں آتا ہے اسے پسند ہے ہوں گے ایسا ایٹموسفیر جس میں ہمیڈیٹی ہو تو اس کے اس پاس اگر اور بھی پلانٹس ہوں گے دیکھیں آپ تو یہ موسچر برقرار رہتا ہے اور ایٹموسفیر میں تو یہ ہیلتی رہتا ہے تو اس کے اس پاس اور بھی پلانٹس ہوں گے تو اسے اچھا لگے گا اور اس کے اس پاس ہمیڈیٹی بنی رہے گی सॉائل جو ہونی چاہیے اس کی سوائل ہونی چاہیے ڈرینیج والی سوائل سوائل ایسی ہونی چاہیے جس میں water ایک دم سے ڈرینیج ہو جائے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہونگا میں نے اس کے اندر ملا رکھا ہے سینڈ سوائل میں اس کی سینڈی سوائل بنا رکھیا ہے میں نے تو آپ جب اس کی سوائل لیں تو ہاف گارڈن سوائل لیں اور ہاف پٹ سینڈ لیں نارمل ریوار سینڈ اور دونوں مکس کر کے اس کی سوائل بنائیں چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا بہت فرٹیلائزر ملا سکتے ہیں سوائل بناتے ہیں فرٹیلائزر کی بات کریں تو گرمیوں میں آپ اسے ڈرائی فرٹیلائزر نہ دیں لیکویڈ فرٹیلائزر دیں لیکویڈ فرٹیلائزر جیسے کہ کاؤڈن کمپوسٹ کو آپ بھگو کے رکھ دیں پانی میں اور اسے بھیگر رہنے دیں ایک ہفتے کے قریب اور ایک ہفتے بعد اسے چھان کے لیکویڈ فرٹیلائزر تی بن جاتی ہے وہ براؤن سے کلر کا وارٹر ہوتا ہے اسے اس کو پر شاورنگ بھی کریں اور اس کے جڑوں میں بھی پانی دیں تو یہ کافی ہیل دی رہے گا دیکھیں اس کی لیوز کتنی شائنی ہیں اس کی لیوز بھی شائنی ہوں گی اس فرٹیلائزر سے اور یہ بوشی بھی ہوگا میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھے لگی ہوگا تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا آپ کا اپنا چینل ہے گارڈنگ لورز آپ میرے سے جس بھی پلانٹ کے بارے میں پوچھنا چاہیں جس بھی پلانٹ کے بارے میں کیئر کی ٹپس لینا چاہیں یا گرو کرنے کی ٹپس لینا چاہیں لے سکتے ہیں تھینکس فور واجنگ فینڈز تھینکیو